ہیلو فرانس کیسے ہیں آپ بھڑیاں چھوٹی بڑی خبر شوشل میڈیا میں سب سے زیادہ چلتی رہتی ہیں لیکن اگر کسی شو کو لے کر کچھ آئے خاص نیوز تو وہ چھا جاتی ہے ٹوپ فائف میں تو وہ ٹوپ فائف خبریں کونسی ہیں جو کی 21 سپٹیمبر پر چھائی ہوئی ہیں بی آر سی ٹی آر پی جو ہے ہمیشہ چھائی رہتی ہے لیکن ان کے بیچ میں اگر ٹوپ فائف شو اپنی جنگہ بنا لے سرچنگ میں تو یہ کافی بڑی نیوز ہوتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ کے پیارے انوکمہ شو کی جس کا پرومو آپ نے دیکھا جہاں پہ فانس کو اپنی طرف کھیچنے کی پوری کوشش کی گئی ہے ایسے میں شوشل میڈیا میں نیوز بھی ہو رہی ہے کہ اس کی 3 پوائنٹ سے اوپر ٹی آر پی جائے گی کیونکہ سمر کا کریکٹر جو ہے ختم کرتے ہوئے دکھانے والے ہیں راجن سائی بھئی ٹی آر پی کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے کسی کو رات و رات لائے جا سکتا ہے تو کسی کو رات و رات سٹار بنا دیا جاتا ہے تو ایسے میں جو ہے آپ کے سمر کی جو ہے دیت کے ٹریک کے بیچ میں ہی آپ کو کابیہ کے ایکس پتی کی انٹری ہوتے ہوئے نظر آنے والی ہے کیا وہ اب جب کابیہ کو لینے آیا ہے یا اپنے بچے کو مانگنے آیا ہے ایسے میں انوکمہ نے اپنی اولاد کھو دی ہے اب دوسرا اس گھر کا چراغ کیا وہ بھی چلا جائے گا بھائی بھلی چراغ نہیں ہے لیکن مانتے تو ہیں نا اب بات آتی ہے آپ کی دوسری بڑی خبر کی وہ ہے جھلک دکھلا جا جو کی ٹوپ وائف میں سرچ ہو رہا ہے بگ بوس کے ساتھ ایسے میں جو ہیں اس میں نیوز آئی ہے کہ گم ہے کسی کے پیار کی آئیشہ سنگھ اس میں انٹری کرنے والی ہیں یا کہیں کہ انہیں اپروچ کیا گیا ہے کچھ دن پہلے انہوں نے شوشل میڈیا میں اپنی ایک ریل بھی ڈالی تھی جہاں پہ وہ ایک ڈال کی طرح ڈانس کر رہی تھی تو لگ رہا ہے کہ جھلک دکھلا جا ان کے دل کو چھو گیا ہے اگر وہ آئیں گی تو یقین مان یہ جھلک دکھلا جا اس بار ٹیار پی کافی اچھی دینے والا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دے اب یہ اپنے اصلی پریٹ فرم پر پہنچ چکا ہے سونی پر یہ آپ کو نظر آئے گا کلر پر یہ ریالیٹی شو نظر نہیں آئے گا پھر آتی ہے آپ کی تیسری بڑی خبر کی وہ ہے کہ ساس ماں بہو بیٹی ہے ابھی ہی جی ٹی وی پہ لاسٹ وی کے شو شروع ہوا ہے ایسے میں اس میں نیو اینٹریہ تو ہونی بنتی ہے اسی کے بیچ میں مین لیڈ میں آپ کو یہ مسٹر نظر آئیں گے ہیمانشو سونی اس سے پہلے بھی یہ سونی اس سے پہلے بھی یہ جو ہیں جی ٹی وی کے شو پر نظر آ چکے ہیں بھلے ہی ٹی آر پی اتنی اچھی نکال کر نہیں دیا لیکن یہ بیسٹ ایکٹر میں گینے جاتے ہیں ہیمانشو سونی کی ایکٹنگ پہ جو ہیں فینس انگلی نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ان کی ایکٹنگ کافی بیسٹ ہے تو ایسے میں کیونکہ ساس ماں بہو بیٹی میں یہ مین لیڈ کا رول نباتے ہوئے نظر آنے والے ہیں پھر آتی ہے آپ کی سب سے بڑی خبر کی وہ ہے آپ کا میڈم سر میڈم سر کے فینس کافی چاہنے والے ہیں ایسے میں جو ہے اس کے نئے سیزن کا ہمیشہ ہی ویٹ کرتے آ رہے ہیں تو ایسے میں ڈیمانڈ کرتے ہیں ایسے میں ان کے پوڈیوزر نے کئی بار بولا ہے کہ ہم تیاری سرو کر رہے ہیں جلدی ہی فینس کو گوڈ نیوز دیں گے ایسے میں پھر جوک بننے لگے تھے بھائیہ یہ کیا کرتے ہیں سب ٹیوی والے بس کہہ دیتے ہیں ہم نیا سیزن لائیں گے لاتے تو نہیں ہیں تو چلیے بھائی آپ کی مزاک جو ہے مزاک میں نہ ٹال کر سیریس لے لیا انہوں نے تو ایسے میں جو ہے آپ کے میڈم سر کا نیا سیزن جلدی ہی لوٹنے والا ہے اور گل کی جوسی اس میں مین لیڈ میں آپ کو نظر آنے والی ہیں باقی سیدارے تو آپ دیکھی چکے ہیں کہ نئے نئے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں ایسے میں جو ہے یہ شو نومبر میں دستک دے گا کیونکہ جو ہے سیٹ اپ تیار ہو رہا ہے کاسٹنگ ہو چکی ہے اسی کے بیچ میں پرو مو جلدی آپ کو مل جائے گا لیکن دیوالی کے ٹائم یہ شو شروع ہوگا یہ ہے آپ کی ٹائم بڑی خبر ان میں سے آپ کی فیوریٹ نیوز کونسی ہے کمنٹ کر کے جرور بتائیے باقی جانکاری کے لیے لائک سبسکرائب دونوں بنتا ہے